السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علی اللہ کے اولیاء اکرام میں سے ایک ولی تھے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے ایک عاشق تھے آپ رحمت اللہ تعالی علی مترجم قرآن اور کئی کتب کے مصنف ہیں آپ کی کتابوں آپ کے رسائل میں سے ایک رسالہ ہے حفظ الایمان اس رسالے میں آپ رحمت اللہ تعالی علی نے چند سوالوں کے جوابات دیے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات یاد رکھنی ہے سوال یہ تھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے اس سوال کے جواب نے حضرت حانوی رحمت اللہ تعالی علی نے جواب تحریر فرمایا اس جواب کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی تحریر فرمائی اس بات پر احمد رضا خان صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس عبارت کے اندر مونہ اشرف علی تھانوی نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے حالانکہ جو مضمون احمد رضا خان صاحب نے وہاں سے اخذ کیا اس عبارت میں ایسا کوئی مضمون نہیں لکھا اس عبارت میں ایسا کوئی مضمون نہیں موجود خود جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نہ حفظ الایمان میں نہ کسی کتاب میں ایسا مضمون لکھا ہے بلکہ میں خود ایسے مضمون کو کفر سمجھتا ہوں میرے دل سے بھی اس کا شائعبہ نہیں گزرا اور جس کا ایسا اعتقاد ہو جس کی تحمد مونہ تھانوی پر احمد رضا خان نے باندھی جس کا ایسا اعتقاد ہو ایسا آدمی کافر ہوگا یہ خود مونہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا اب زبردستی نئی ماننا پڑے گا تو انہیں ایسا لکھا ہے یہ خامخا کی رضا خانیت ہے اور کچھ نہیں ہے احمد رضا خان صاحب نے ان پر تحمد باندھی اور وہی ناٹک آج تک احمد یعنی بریلوی حضرات کرتے آ رہے ہیں اور رضا خانی کر رہے ہیں یا تو نا سمجھ ہیں اور اتنے کم علم ہیں کہ ان کو عبارت سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھتے ہیں اور زد اور ہر درمی سے کام لیتے ہیں بہرحال تو وہ عبارت کیا تھی اور اس پر احمد رضا خان صاحب نے کیا مضمون اخذ کیا یہ سمجھنا ہے احمد رضا خان نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگایا کہ حضرت تھانوی نے اس عبارت میں حفظ ایمان میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور بچوں اور پاگلوں کا علم اور جانوروں کا علم معاذ اللہ برابر ہے حالانکہ یہ سری گستاخی ہے اور ایسا کس مسلمان کا ایمان ہو سکتا ہے کہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اور بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کا علم مبارک معاذ اللہ برابر ہے ایسا کس کا ایمان ہو سکتا ہے انہیں حضرت تھانوی نے ایسا لکھا ہے یہ بات تیشدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے اس میں کوئی انکار نہیں اور ایسا عقیدہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کے برابر ہے یہ بھی کفر ہے اس میں بھی کوئی اختلاق نہیں لیکن بعد یہ ہے کہ مولانا تھانوی نے ایسا نہیں لکھا بلکہ انکار فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں لکھا ہے اب وہ عبارت کیا ہے اور کس سوال کے جواب نہیں ہے اس کو سمجھنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا یا رسول پاک علیہ وسلم کے پاس کتنا علم مبارک تھا اور کتنا نہیں تھا یہ سوال نہیں سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اس کی بحث کرتے ہوئے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے اس پر وہ دو شکے قائم کرتے ہیں دو وجہیں بیان کرتے ہیں ان میں سے جو پہلی وجہ بیان کرتے ہیں اس سے ابھی بحث نہیں کیونکہ یہ جو عبارت ہے جس پر احمد رضا خیان صاحب نے حلہ مچایا اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہا یہ دوسری شکے عبارت ہے یہ عبارت کیا ہے میں پڑھتا ہوں اور اس کا معنی سمجھاتا ہوں کہ ہے کیا اہل علم کے لئے تو ضرورت نہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں عوام کے لئے عرض کر دوں گا عبارت یہ ہے حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حفظ الایمان صفحہ پندرہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیب یہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و بہائیم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے یہ ہے عبارت اب اس عبارت پر رضا خانیوں کے اعتراض ہے کہ اس عبارت میں حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ یعنی زید عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و بہائیم کے برابر قرار نے دیا ہے معاذ اللہ حالانکہ اس عبارت میں ایسی کوئی بات نہیں اس عبارت میں حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ایسا کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و بہائیم کے لئے بھی حاصل ہے اس ایسا کا مرجہ کیا ہے یعنی ایسا کیسا تو اس ایسا کا مرجہ کیا ہے ایسا کا مرجہ کیا علوم نبوت ہیں یا ایسا کا مرجہ بعض علوم غیبیاں ہیں تو جو اب عبارت پڑھتے ہیں اوپر جو بحث ہو رہی ہے وہ علوم نبوت کی بحث نہیں ہو رہی وہ اس کی بحث نہیں ہوتی کہ نبی کا علم کتنا ہے بلکہ بحث ہو رہی ہے بعض علوم غیبیاں کی بعض علوم غیبیاں کے بارے میں حضرت حانوی فرماتے ہیں کہ ایسا علم یعنی کیسا بعض علوم غیبیاں تو زید عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و بحیمت کے لئے بھی حاصل ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کا انکار کرے گا کہ بعض علوم غیبیہ تو سب کو حاصل ہیں بعض علوم غیبیہ زید کو بھی حاصل ہے عمر کو بھی حاصل ہے سبی مجنون جمعی حیوانات و بحیمت کو حاصل ہے اس میں کسی کا اختلاق نہیں تو بعض علوم غیبیہ کی بات ہو رہی ہے حضرت تانوی نبی علیہ السلام کی علم کی بات نہیں کر رہے اس میں یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر کا علم ان کے برابر ہے بلکہ کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ ان سب کو حاصل ہے اب یہ کل اور باز کیا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں تاکہ بعد کھل جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں بات یہ ہے کہ ایک لفظ کل ہے اور ایک لفظ باز ہے ٹھیک ہے جی کل کہتے ہیں مکمل کو اور باز کہتے ہیں جو مکمل نہ ہو اگر کوئی چیز مکمل ہے تمام ہے اس کو کل کہیں گے اگر اس سے کم ہے پھر کم کی مقدار متعین نہیں اس سے کم ہے پھر جتنا بھی ہو وہ باز ہے یعنی سمجھانے کے لئے آپ کو عرض کروں کہ اگر سو پرسنٹ ہے کل سو پرسنٹ کل ہے جو سو پرسنٹ سے کم ہوگا وہ باز ہے اب اگر سو باتیں مثلا پیپر کے اندر سو سوالات آئے ہیں جس کو تمام سوالوں کے جواب آتے ہیں اس کو کل سوالوں کے جواب آتے ہیں ٹھیک اور جس کو نینیانوے سوالوں کے جواب آتے ہیں اس کو باز سوالوں کے جواب آتے ہیں جس کو اٹھانوے سوالوں کے جواب آتے ہیں اس کو بھی باز سوالوں کے جواب آتے ہیں جس کو ایک سوال کا جواب آتا ہے اس کو بھی باز سوال کے جواب آتے ہیں ٹھیک تو ایک سے لے کر نینیانوے تک جس کو آتے ہیں ان سب پر لفظ باز فٹ ہوگا ان سب پر لفظ باز کا اطلاق ہوگا اور جس کو سب سو سوالوں کے جواب آتے ہیں اس پر لفظ کل کا اطلاق ہوگا تو لفظ باز میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس پر لفظ باز استعمال کریں تو جتنا علم اس کے پاس ہوگا اتنا علم اس کے پاس ہوگا نہیں بلکہ لفظ باز استعمال ہوتا ہے کل سے جو کم ہوگا اس پر ایک بسکوٹ کا ڈبا ہے اس میں دس بسکوٹ ہیں تو وہ کل ہے یعنی اس میں کل دس بسکوٹ ہوتے ہیں جب وہ پورا ہوگا اور اس میں دس کے دس بسکوٹ ہوں گے تو وہ کل ہے اب اس میں سے جب آپ نے ایک بسکوٹ باہر نکال لیا تو یہ جو ایک بسکوٹ ہے یہ بھی باز ہوگا اور وہ جو نو رہتے ہیں وہ بھی باز ہوں گے آپ نے کسی کو ایک بسکوٹ دے دیا اور کسی کو نو بسکوٹ دے دی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے باز اس کو دے دیا اور باز حصہ اس کو دے دیا اب رزا خانی سننے والا ہے بریلوی سننے والا ہے اور آپ بریلیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو باز حصہ دے دیا میں نے اس کو باز حصہ دے دیا وہ بریلیوی آپ سے کہتا ہے اس کا مطب تُو نے پانچ اس کو دیئے ہیں پانچ اس کو دیئے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ایک اس کو دیا ہے نو اس کو دیئے ہیں اور چونکہ ایک پر بھی لفظ باز کا اطلاق ہوگا اور چونکہ نو پر بھی لفظ باز کا اطلاق ہوگا لہذا میں نے باز باز کہا اس پر وہ بریلیوی کہتا ہے کہ تُو جھوڑ بولتا ہے کیوں جھوٹ بولا؟ اس لئے تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ تو نے لفظ باز استعمال کیا لہٰذا لفظ باز اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ یہ برابر سرابر ہونا چاہیے تھا تو یہ نیری جہالت ہے لفظ باز اس کا مطالبہ نہیں کرتا کہ دو چیز برابر ہوں گے تب لفظ باز استعمال ہوگا نہیں بلکہ سو سے کم جو بھی ہو نینیانوے ہو، اٹھانوے ہو، ستانوے ہو اور یعنی جب کل سوئی ہوگا اس سے کم جو بھی ہوگا وہ باز ہوگا اگر آپ کو ایک بات پتہ ہے غیب کی تو اس کو بھی باز علوم غیب کہیں گے باز علم غیب کہیں گے اگر آپ کو دو باتیں پتہ ہیں اس کو بھی باز علم غیب کہیں گے اگر آپ کو چار باتیں پتہ ہیں تو اس کو بھی باز علوم غیبیاں کہیں گے اگر آپ کو دس باتیں پتہ ہیں اس کو بھی باز علوم غیبیاں کہیں گے اگر آپ کو نو باتیں پتہ ہیں دس باتیں پتہ ہیں، بیس باتیں پتہ ہیں اسی باتیں پتہ ہیں اس کو بھی بعض علوم غیبیہ کہیں گے اور جو علوم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں وہ تو کروڑو عربو بلکہ کروڑو عربو کیا اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور کون اندازہ کر سکتا ہے پیغمبر کی علوم کا وہ تو بہت زیادہ ہیں اور اگر تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے اس کا اور پیغمبر کی علوم کا آپس میں کوئی یعنی واسطہ ہی نہیں ہے کوئی مقاولہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ کل نہیں ہے جیسا کہ خدا حمد رضا خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ کل نہیں ہے جب کل نہیں ہے تو وہ کروڑو عربو اور وہ بہت زیادہ علوم کہ جو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس نے کتنے دیئے اور پیغمبر جانتے ہیں کہ ان کو کتنے دیئے گئے اور کتنے علوم کی اطلاعات دی گئی کتنے غیب ان پر ظاہر کیا گیا کتنی اطلاعات ان کے پاس آئیں نبی جانتے ہیں لیکن وہ جو بہت زیادہ ہے وہ بھی لفظ غیب لفظ باز کے اندر ہی آتا ہے کیونکہ کل نہیں ہے تو کل سے جو کم ہوگا اس کو باز کہتے ہیں اگر کسی کو ایک بات پتا ہے اس کو بھی لفظ باز ملائیں گے اگر کروڑو بات پتا ہے عربو بات پتا ہے اس کو بھی لفظ باز کہیں گے جو کہ کل نہ ہو یہ بات بلکل آسان سے احساب سی ہے اسی کے بارے میں حضرت تھانو یہ فرماتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ تو سب کو ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑو عربو خربو یعنی اطلاعات ہیں بلکہ اس سے بھی زیادت سمجھانے کے لئے بات عرض کر رہا ہوں ورنہ کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے گن سکتا ہے سمجھانے کے لئے عرض کروں کہ کروڑو عربو خربو غیب کی خبریں آپ پر ظاہر ہوئیں لیکن یہاں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ایک بات دو بات تین باتیں معلوم ہیں تو وہ جو پیغمبر علیہ السلام کا کروڑو اور عربو اطلاعات ہیں غیب کی ان کو بھی بعض علوم غیبیہ کہیں گے اور ان کو جو ایک ایک لفظ زید کو جو ایک بات پتا ہے عمر کو جو ایک بات پتا ہے بہائم کو جو ایک بات پتا ہے حیوانات کو جو ایک بات پتا ہے اس کو بھی بعض علم غیب کہیں گے تو لفظ باز میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اور لفظ باز میں آنے کے وجہ سے برابر نہیں ہوتا میں آپ کو ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں بریلوی جو ہیں وہ کماتے ہیں کام کرتے ہیں اسباب کے دنیا میں کما کر کے گھر لاتے ہیں گھر لانے کے بعد بچوں کو خیلاتے ہیں بیویوں کو خیلاتے ہیں اسباب دنیا میں خیلانے والے تو اللہ ہیں اسباب کے دنیا کی بات کر رہا ہوں اور سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں اب وہ کما کر کے لاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اس کے بعد ایک بریلوی کہتا ہے اس سے کوئی سوال کرتا ہے دوسرا بریلوی کہتا ہے کہ تو تمام مخلوقات کو خیلاتا ہے یا تو باز کو خیلاتا ہے تو بریلوی کیا جواب دے گا باز کو خیلاتا ہے کل کو تو نہیں خیلاتا اس کے بچے دو تین ہوں گے ایک ہوگا دو ہوں گے یا ماباپ ہے یا بیوی ہے یا کون ہے تو وہ ان کے ذریعے سے خاتے ہیں اس کے جو گھر والے ہیں اس کے ذریعے سے خاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے باز خاتے ہیں اللہ خیلانے والا ہے اس کے ذریعے سے وہ باز خیلاتے ہیں اچھا یہ جو کتیا ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے ان کے بچوں کو تو وہ بھی کل کو خیلاتی ہے اس کے ذریعے سے کل کائنات کو رزق ملتا ہے یا اس کے بچوں کو ملتا ہے تو کل کو ملتا ہے یا باز کو ملتا ہے تو ایک بریلوی کے ذریعے سے باز کو رزق ملتا ہے اور ایک کتیا کے ذریعے سے بھی باز کو رزق ملتا ہے تو بتائیے کہ کیا اس لفظ باز کی وجہ سے یہ رزق اور وہ رزق برابر ہو گیا اور ایک جیسا ہو گیا نہیں جو آدمی کہتا ہے یہ برابر نہیں ہوا الگ الگ ہے بھئی وہ انسان ہے وہ کوئی اور شئے ہے یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے اس کی مقدار الگ ہے اس کی مقدار الگ ہے لفظ باز میں آنے کے وجہ سے نہ ایک جیسے ہوں گے نہ مقدار ایک ہوگی تو یہ دیوبندیت ہے اور اگر کوئی کہیں گے لفظ باز میں آنے کے وجہ سے وہ رزق اور یہ رزق ایک ہو جائے گا یہ رضا خانیت ہے تو لفظ باز میں آنے کے وجہ سے ایک جیسا نہیں ہوتا نہ مقدار ایک جیسی ہوتی ہے اور نہ کیفر ایک جیسی ہوتی ہے لفظ باز میں آنے کے وجہ سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو بھی کل سے کم ہوگا اس کو لفظ باز میں وہ آتا ہے لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کیفیت کیا ہے مقدار کیا ہے وہ علیہ دشہ ہے اس عبارت میں حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ نہ علوم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب تھا یا نہیں تھا نہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کتنا علم غیب تھا بس اتنا فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کو حاصل تھا اگر تم کہتے ہو کل یا باز اگر باز کہتے ہو اب وہ باز میں کتنا ہے اس کی تو بحث ہی نہیں اس عبارت میں یعنی جو نبی کا باز علم ہے وہ کتنا ہے اس کی اس میں بحث ہی نہیں وہ آگے حضرت حانوی فرماتے ہیں اس عبارت میں یہ بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باز علم حاصل ہے اگر تم باز علم کی وجہ سے پیغمبر کو علم الغیب کہو گے تو باز علم تو سب کو حاصل ہے یعنی ایک ایک دو دو غیب کی باتیں سب کو معلوم ہیں لہذا تو میں سب کو علم الغیب کہنا پڑے گا باقی یہ کہ پیغمبر کو کتنا باز علم ہے ان کو کتنا ہے وہ آگے چل کر حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علوم تشریعیہ بتمامی ہا دے دیا گئے تھے تمام علوم تشریعیہ جو آگے چل کر کہتا ہے اسی رسالے میں کہ نبی علیہ السلام کو تمام علوم تشریعیہ دے دیا گئے وہ کچھ صفحے پہلے کہتا ہے کہ پیغمبر کا علم نعوذ باللہ ان کے برابر ہے نہیں تو یہاں جو یہ لفظ ہے ایسا علم غیب تو ایسا کا مرجع بعض علوم غیبیاں ہیں ایسا کا مرجع علوم نبوت نہیں کیونکہ یہاں وہ بحث ہی نہیں ہے لہٰذا حضرت حانوی رحمت اللہ نے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر کو علم الغیب کہو گے تو بعض کی وجہ سے یا کل علم کی وجہ سے تو کل تو تم بھی نہیں مانتے اور جو مانتا ہے تو اس پر الگ بحث حضرت حانوی کی ہے اور اگر بعض کی وجہ سے کہو گے تو تو بعض علم غیب سب کو حاصل ہے بعض علم غیب سب کو حاصل ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس پر میں دلیل بھی دیتا ہوں کہ بعض میں تو یعنی اگر کسی کو غیب کی ایک ہی بات معلوم ہے اس کو بھی بعض علم غیب کہتے ہیں باقی کیا ان کا علم حضور جیسا ہے ایسا تو یہی کہیں نہیں لکھا حضور کا علم کتنا ہے وہ بھی یہاں نہیں لکھا لہذا لفظیں بعض کی وجہ سے نہ دو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نہ ان کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے یہ بات اب سمجھ لیں اچھا اب سوال ہے کہ کیا سب کو علم غیبی حاصل ہیں کہ جی ہاں علم غیبی حاصل ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں صرف بنی اسرائیل کی آیت ہے پندرہ وہ پارہ ہے آیت نمبر چوالیس ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِمِّن شَيْئِنِ اللَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِ اللَّا تَفْمَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اللہ فرماتے ہیں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو تسبیح بیان نہ کرتی ہو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ طرح کی تسبیح بیان نہیں کرتی ولیکن تم ان کے تسبیحوں کو سمجھتے نہیں ہو لہذا پتا چلا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح تو اسی کے بیان کری گے جو معلوم ہو تسبیح اسی کے بیان کری گے کہ پتا چلا ہر چیز اللہ کا علم رکھتی ہے اور اللہ یہ بھی غیب کی خبر ہے اللہ کا ہونا یہ بھی ہمارے لئے غیب کی خبر ہے ہم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں لہٰذا ہر چیز کو اللہ کا علم ہے تو پتا چلا ہر چیز غیب کا علم رکھتی ہے تمام ہم مسلمان جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں کابر پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ایمان اسی پر رہیں گے جو ہمیں معلوم ہو یا اس پر رکھیں گے جو ہمیں معلوم ہی نہیں تو ان تمام غیب کی باتوں کا تو ہمیں بھی علم حاصل ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو بعض علوم غیبیاتوں ہم سب کو حاصل ہیں اور غیب کی بات تو میں نے ثابت کر دی کہ تمام چیزوں کو وَإِمِّن شَيْئِن تمام چیزیں اللہ کی تصویح بیان کرتی ہیں تو تمام چیزوں میں وہ بہائیم ہیں حیوانات ہیں سارے آجاتے ہیں زید بھی عمر بھی سبی بھی یہ سارے آجاتے ہیں وَإِمِّن شَيْئِن میں اللہ کی تصویح بیان کرتی ہیں تو دیکھئے اب بات یہ ہے تمام چیزیں جو ہیں غیب کی کوئی نہ کوئی خبر رکھتی ہیں لہٰذا بعض علم غیب تو سب کو حاصل ہے اب وہ کتنا ہیں کسی کو دو باتیں کسی کو چار باتیں کسی کو سات باتیں کسی کو دس باتیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس عبارت میں بحث ہی نہیں لیکن وہ بھی بعض علم کے لفظ میں آئے گا یہ بھی بعض علم کے لفظ میں آئے گا چونکہ حضرت حانیوی رحمت اللہ تعالی علیہ آلم تھے مولوی تھے کوئی چیز کو سمجھتے تھے انہوں نے بتایا یہ چونکہ انپڑوں کی جماعت تھے یہ اس میں فرق نہیں کر پاتی اچھا پھر آگے چلیے آگے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناوں کہ ان کے احمد رضا خان صاحب نے تو گھدے کیلئے بھی غیب تسلیم کر لیا ہے ارے غیب کی غیب کا علم تو اس نے گھدے کیلئے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جی کہاں کیا ہے اٹھائیے علم ملفوظ احمد رضا خان صاحب کی حصہ چاروں صفحہ نمبر آٹھ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں ایک صاحب اولیاء اکرام میں سے تھے آپ کے خدمت میں بادشاہ وقت بادشاہ وقت قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا حضور کے پاس کچھ سیب نظر میں آئے تھے حضور نے ایک صاحب دیا اور کہا کھاؤ ارز کیا حضور بھی نوش فرمائے آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سب سے بڑا اچھا خوشرنگ سیب ہے اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں دے دیں گے تو جان لوگاں کہ یہ ولی ہے آپ نے وہی صاحب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے اب آگے سیب وزرگ کہتے ہیں بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ وہ والا سیب اٹھا کر مجھے دے دیں یعنی کشف ہو جائے گا اسے کی بادشاہ یہ سیب لینا چاہتا ہے تو میں اسے ولی مان لوں گا یعنی اس کو کشف ہو جانا چاہیے اب اس نے وہ سیب اٹھا کر وہ بزرگ وہاں سے کہنے لگے یہ احمد رضا خان صاحب نکل کرتے ہیں کہ ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گھدا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے اس گھدے سے پوچھا جاتا ہے گھدا ساری محفل میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہیں سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں اور اگر دے دیں تو اس گھدے سے بڑھ کر کیا کمال ہے یہ حکایت احمد رضا خان صاحب بیان کرتے ہیں جس حکایت میں بادشاہ کے ذہن میں آیا اس کو کشف ہونا چاہیے اور اس نے ایسی حکایت بیان کی کہ مصر کے گھدے کو بھی کشف ہوتا تھا یعنی وہ اٹھا کر کے اس کے آنکھ بر پٹی باندی جاتی تھی جس کے پاس چیز رکھ دی جاتی گھدا اسی کے پاس چلا جاتا تھا تو یہ بزرگ کہتے ہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ کشف تو اس گھدے کو بھی حاصل تھا اور اگر ہمیں بھی حاصل ہو گیا تو کون سے کمال ہے اور کشف یہ ہے وہ غیب کی خبر ہی ہوتی ہے یہ غیر مقلق کو بھی پتا ہے بریلویوں کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کشف غیب کی خبر ہوتی ہے تو اب یہاں غیب کا علم احمد رضا خان صاحب تو گھدے کے لیے بھی تسلیم کر رہے ہیں تو بتائیے کہ وہ جانوروں میں نہیں آتا گھدا نہیں آتا تو جب گھدے کے لیے بھی بریلوی حضرات احمد رضا خان صاحب غیب کا علم تسلیم کرتے ہیں اسی کو باز علم غیب کہتے ہیں یہی بات حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ بھائیہ باز علم غیب تو سب کو حاصل ہے جیسے کہ تم گھدے کے لیے بھی غیب کا علم تسلیم کرتے ہو تو جب سب کو حاصل ہیں تو اب وہ باز اور اگر باز علم کے بنیاد پر تم رسول اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو گے تو باز علم کے بنیاد پر تمہیں ان کو بھی عالم الغیب کہنا پڑے گا تو باقی یہ سیدھی سے بات ہے باقی پیغمبر کا علم کتنا ہے وہ یہاں بحث نہیں وہ آگے حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ تمام علوم تشریعیہ ان کو دے دیا گئے تھے یہ مختصر سی وضاحت میں نے اس کے اندر کر دی کہ اس میں بالکل بھی حضرت تھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ پیغمبر کا علم ان جیسا ہے یہاں جو لفظ ایسا ہے اس عبارت میں اس ایسا کا مرجع علوم نبوت نہیں بلکہ اس ایسا کا مرجع جو ہے وہ علومیں کیا انہیں کہتے ہیں بعض علومیں غیبیہ ہے پھر ایک باہر کہی جاتی ہے اس میں لفظ ایسا ہے اور لفظ ایسا جو ہے تشبیح کے لیے آتا ہے اس کے جواب میں عرض کروں یعنی حضرت تھانیوی نے معاذ اللہ علوم نبوت کو ان سے تشبیح دے دی ہے حالانکہ بحث میں نے کر دی پھر بھی یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ لفظ ایسا اردو میں ہمیشہ تشبیح کے لیے استعمال نہیں ہوتا میں ایک مثال دیتا ہوں اردو میں اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اردو میں جمعہ استعمال ہوتا ہے نا اللہ ایسا قادر ہے تو بتائے یہاں اللہ کی کس سے تشبیح دی گئی ہے کسی سے بھی نہیں اب اردو لغات اٹھائیے آپ کو پتا لگے گا لفظ ایسا ہمیشہ تشبیح کے لیے نہیں آتا جب ہمیشہ تشبیح کے لیے نہیں آتا تو پھر یہاں زبردستی گھسیڑنا کہ نہیں جی یہاں لفظ ایسا ہے تشبیح کے لیے آتا ہے یہاں تشبیح دی گئی ہے یہ ظلم زیادتی اور رضا خانیت ہے یہ صحیح نہیں جب لفظ ایسا اب نے اللہ کے لیے استعمال کیا تشبیح وہاں نہیں ہوئی تو یہاں بھی زبردستی کی تشبیح داخل کرنا یہ اچھا نہیں رہتا تو یہ صاف سی عبارت تھی پھر جب یہ عبارت حضرت حانوی رحمت اللہ تعالی کی آئی اور اس پر حمد رضا خان صاحب نے دھوکا کیا تو اسی زمانے میں یہ میں آج بات نہیں کر رہا یا بعد میں حضرت حانوی کے بات نہیں کی گئی اسی زمانے میں مولانا مرتضی حسن چانپوری رحمت اللہ تعالی نے حضرت حانوی کے پاس سوال لکھے بیجا یہ بھی اسی حفظ الایمان کے آخر میں چھپتا ہے اور بست البنان کے نام سے چھپتا ہے جس میں حضرت حانوی نے اپنے عبارت کی وضاحت کی حالانکہ اہل علم کو تو پہلی سمجھ میں آگئی تھی اور وضاحت کر دی اور سہل بنا دیا اس میں سوال مولانا مرتضی حسن صاحب کرتے ہیں مولانا اشرفلی حانوی سے کہتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب ریلوی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبہ لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے اس لئے امور زیر دریافت طلب ہیں نمبر ایک آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی کتاب نے ایسی تصریح کی ہے نمبر دو اگر تصریح نہیں تو بطری کے لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے نمبر تین آیا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے نمبر چار اگر آپ نے نہ ایسے مضمون کے تصریح فرمائی نہ اشارے سے یہ آپ کی جو ہے وہ ایسا مضمون نکلتا ہے نہ آپ کی یہ مراد ہے تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے یا صراحتن یا اشارتن کہیں اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں یہ سوال گیا اب دیکھئے حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا جواب فرماتے ہیں اسی حفظ الایمان کے اندر جو اس کے ساتھ چھپتا ہے اس کے ساتھ رسالہ چھپتا ہے حفظ الایمان کے ساتھ ہی تو آپ دیکھئے اسی رسالے کا صفحہ نمبر اکیس اور بائیس حضرت حانوی فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے یہ خبیص مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو در کنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا حضرت حانوی فرماتے ہیں بھائی میرے قلب سے بھی میرے دل سے بھی اس کا واہمہ نے گزرا جو احمد رضا خان یہ بریلوی میرے سر باندھ رہے ہیں نمبر دو میری کسی عبارت سے مضمون لازم بھی نہیں آتا چنانچہ اخیر میں عرض کروں گا فرماتے ہیں میری اس عبارت یعنی حفظ الایمان کی جس عبارت پر اعتراض ہے اس سے لازم بھی یہ نہیں آتا پھر اس کے وضاحت کروں گا پھر حضرت حانوی نے کئی صفحات پر اس کے وضاحت کی ہے جو حضرت پڑھنا چاہتے ہیں حفظ الایمان لے لیں آخر میں حضرت حانوی نے جو وضاحت کیا اس کو پورا پڑھیں سمجھ آجائے گا علم کسے کہتے ہیں اور احمد رضا خان کا دھوکہ سمجھ آجائے گا نمبر تین جب میں اس مضمون کو خبیص سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے نمبر چار جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد سراحتا یا اشارتا یہ بات کہے میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں وہ تقزیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیز کرتا ہے حضور سروریالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حانوی خود فرماتے ہیں نہ میں اینے ایسا لکھا نہ ایسا میری کسی عبارت سے لازم آتا ہے اور جو ایسا کہے گا ایسا اعتقاد رکھے گا ایسا آدمی کافر ہیں جب خود حضرت حانوی فرماتے ہیں جو ایسا اعتقاد رکھے گا کہ حضور کا علیم عز اللہ ان کے برابر ایسا آدمی کافر ہے اور میں نے نہیں کہا پھر حفظ الایمان کی عبارت کی پوری تشریح آگے وضاحت کی ہے جو ابھی موجود ہے بریلوی نہ اس کو دیکھتے ہیں نہیں اس کو دیکھتے ہیں بس زد اور ہر درمی میں نہیں ہم نہیں مانیں گے اب میں نہ مانوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے پھر آگے چل کر کہ حضرت حانوی نے خود اسی حفظ الایمان کی اندر ایک عبارت نقل کی ہے شرح موافق کی اچھا شرح موافق وہ کتاب ہے جس کو بریلوی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اس کتاب سے عربی عبارت مولانا حانوی نے نقل کی ہے حفظ الایمان صفحہ اکتیس آپ اٹھائیے یعنی یہ جو جوابی مضمون ہیں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کا مولانا مرتضہ حسن کو اس میں انہوں نے شرح موافق سے عبارت نقل کی ہے وہ جو عبارت شرح موافق کی ہے اس میں بھی بالکل وہی بات لکھی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھی ہے وہ عبارت جو میں نے ابھی پڑھ کر کے سن بالکل وہی بات لکھی ہے اب سوال ہے کہ اگر یہ کفر ہے تو وہ کفر کیوں نہیں اور حضرت تھانوی اگر کافر ہے تو شرح موافق والے کافر کیوں نہیں اس کا جواب کوئی بریلوی نہیں دیتا اور آنکھیں بند کر جاتے ہیں کبوتر کی طرح میں دعوت دیتا ہوں چلنج کرتا ہوں تمام بریلویوں کو آئندہ ایک کام کرنا حفظ الایمان رسال آپ کے باز ہے دکھاتے رہتے ہو یہ جو صفحہ اکتیس پر حضرت تھانوی نے شرح موافقی عبارت نقل کی ہے یہ عربی عبارت ہے اس عربی عبارت کے اردو میں ترجمہ کرنا پھر لوگوں کو بتانا کی اس میں کیا لکھا ہے اور یہ بتانا کی اس میں اور حفظ الایمان کی عبارت میں کیا فرق ہے اور یہ بتانا کی وہ کفر کیوں ہے اور یہ کفر کیوں نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یا تو اس کو بھی کافر کہو اور تمہارے بڑے احمد رضا خان سارے اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مسلم امام مانتے ہیں اور اس میں بھی ایسی عبارت لکھئے جیسے احمد رضا خان صاحب نے کہی اصل میں انہوں نے اس روانے میں شرح موافق دیکھی نہیں تھی تو یہاں ذہن میں نہیں تھا کہ پکڑ ہوگی بعد میں جب شعار موافق کی عبارت سامنے آئی تو بکا ہوگا رہ گئے لیکن چونکہ زدی ہر درمی ہے لہذا بات سے ہٹی نہیں تو دیکھئے حضرت تھانوی نے اپنی عبارت کے دفاع کے طور پر خود شرح موافق کی عبارت پیش کی کہ دیکھو یہاں بھی ایسا لکھا ہے تو کہونا شرح موافق والے بھی کافر ہیں اور اگر کہتے ہو وہاں ایسا نہیں لکھا عبارت موجود ہے اصل شرح موافق سے نقل کر دینا اور کہہ جانا کہ دیکھو اس کا اردو ترجمہ کرنا خالص تشریح کے بغیر اور یہ جو یعنی حاشیہ کے بغیر ترجمہ لکھ دینا پھر لوگوں کے سامنے کہنا اور پھر بتانا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں بس ہر درمی اور زد ہے تمہاری الغرض حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی عبارت میں ایسا کوئی بات نہیں لکھی وہاں ایسا کا مرجع علوم نبوت نہیں بلکہ بعض علوم غیبیاں ہیں اور بعض علوم غیبیاں کی بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سب کو حاصل ہیں اور اس پر میں نے قرآن پاک سے دلیل دے دی اور سب مانتے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ احمد رضا خانہ نے گھدے کے لئے بھی کشف تسلیم کیا ہے اب اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے باقی علوم نبوت تو علوم نبوت کے بارے میں انہوں نے بات ہی نہیں کی کہ نعوذ باللہ وہ ان جیسا ہے یا علوم نبوت کے بارے میں حضرت تھانوی نے نہیں کہا کہ وہ اتنا ہے اتنا ہے بلکہ کچھ صفحات کے بعد کہا کہ پیغمبر کو تمام علومیں تشریح دے دیا گئے تھے اور ایسا کا لفظ تشبیح کے لئے بھی نہیں آتا یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ تو ہو گئی حفظ الایمان کی بات اب دیکھئے اس حفظ الایمان کی عبارت کا رد کرتے ہوئے زبردست تھی وہ کفر کا معنی گسیڑتے ہوئے اس میں عمر اچھروی نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں اور جو بریلویوں کی اساسی مرکزی کتاب ہے اس کتاب نے سری گستا کی قرآن پاکی کر دی اس میں لکھا صفحہ نمبر دو سو تییس پر جو حوالہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا تھا کتاب ہی دکھائی تھی اس میں اس نے لکھا کہ تھانوی کو چاہیے یعنی حضرت تھانوی کے بارے میں کہا کہ اس کتاب اس رسائرے کے مصنف کو چاہیے کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے اور آو آو کرتا رہے اب میں نے ان سے پوچھا تاکہ بتاؤ یہ کون سا قرآن ہے نازل شدہ کتاب نہیں قرآن کتاب نہیں قرآن وہ بھی نازل شدہ کس پر کتے پر کتے پر نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے میں نے کہا یہ قرآن پاکی گستاخی ہے تو میں نے لیے کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو انہوں نے الزامی طور پر کہا ہے الزامی طور پر کہا اس کے جواب میں دو بات یہ عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کس عبارت کے الزامی جواب میں کہا آپ کہتے ہیں حفظ الایمان کی تو میں نے اس کے وضاحت کر دی بتائیے حفظ الایمان کے کس لفظ سے حفظ الایمان کے کس عبارت سے یہ لفظ نکلتا تھا اور یہ الزامی جواب نکلتا تھا کسی سے بھی نہیں باقی اب زبردستی وہ یہ احمد رضا خان والا معنی گسیڑے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جب الزامی جواب بنتا ہی نہیں تو کس الزامی جواب کے طور پر انہوں نے قرآن پاک گستاخی کی ایک بات تو یہ دوسری بات دو منٹ کے لئے مان لیتا ہے بالفرض والمحال کہ حفظ الایمان میں معاذ اللہ وحی لے کچھ لکھائے جو تم کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیا تب بھی اس کے لئے جائز تھا کہ یہ قرآن پاک گستاخی کرتا اور یہ اتنا خطرناک لفظ قرآن پاک کے لئے استعمال کرتا آئیے آپ ہی کے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کے علامہ گلام رسول سعیدی صاحب سے پوچھتے ہیں اٹھائیے ان کی جو تفسیر ہے ترجمہ قبیان القرآن اس کی جلد دوم صفحہ نمبر چار سو پچانوی اس کے اندر آپ کے گلام رسول سعیدی صاحب اے آپ کے شیخ القرآن والحدیث کہتے ہیں ایک یہودی کے بارے میں سننا ذلا سننا کہتے ہیں یہودی کا یہ عقیدہ ایک یہودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم گنی ہیں بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکاة پر اعتراض کرتے ہوئے بطری کے الزام یہ کہا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا کہتا ہے اس یہودی نے یعنی ایسا نہیں کہا تھا اس یہودی نے نظریہ کے طور پر نہیں کہا تھا کہ اللہ فقیر اور ہم گنی ہیں بلکہ اس نے الزامی طور پر مسلمانوں کو کہا کہ اللہ معاذ اللہ فقیر اور ہم گنی ہیں نظام زکاة کو دیکھ کر کہتے ہیں جو اس نے الزامی طور پر اللہ کے بارے میں بات کہی اللہ اس پر بھی ناراض ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا اور واجب القتل قرار دے دیا ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے آگے چل کر کہ غلام رسول سیدی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا غلام رسول سیدی صاحب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی حتک آمی جملہ خواہ بطری کے الزام کہا جائے خواہ بطری کے الزام کہا جائے یعنی اگر الزامی طور پر بھی کوئی گستاخانہ جملہ کہا جائے یا بطری کے عقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے اب بتائیے غلام رسول سیدی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی گستاخی کرے گا یعنی گستاخانہ جملہ کہے گا اللہ کے بارے میں تو وہ تو سیڈی سے بات ہے جب اللہ کے مطالق گستاخی ہوگی تو قرآن کے مطالق اس نے کی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اگر کوئی نبی کے مطالق گستاخی کرے گا غلام رسول سیدی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی گستاخانہ جملہ کہے اور الزامی طور پر کہے تب بھی وہ گستاخی ہوگی اور کفر ہوگا مسئلہ ختم آپ کہتے ہیں اس نے قرآن پاک ابھی مجھے بتائیے کہ قرآن پاک کو کتے پر نازل کرنا کتے کا نازل شدہ قرآن کتے کا یہ اردو میں کا کی مضافلے کے لئے استعمال ہوتا ہے کتے کا نازل شدہ قرآن یعنی قرآن ہے اور کس کا ہے معاذ اللہ کتے کا ہے اترا ہوا قرآن کتے کا ہے یہ معنی عبارت کا معاذ اللہ اترا ہوا قرآن کتے کا ہے اتنے گستاخی اتنی گستاخی پھر جواب میں کیا کہتے ہیں الزامی طور پر تو تمہارا گلام رسول سعیری کہتا ہے طبیعہ القرآن جلد دو میں میں نے حوالہ بتا دیا کہ اگر الزامی طور پر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ گستاخی ہی مانی جائے گی اس چیز سے وہ نہیں بچ سکتا کہ الزامی طور پر بلکہ یہ کفر ہوگا تو اب بتائیے کہ آپ کا یہ الزامی جواب والا یعنی یہ بہانہ کہا گیا گیا ختم طبعہ لہٰذا یہ اللہ کا کرنا کہ حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی عبارت میں تو کفر نہیں معاذ اللہ انہوں نے خود اس کے وضاحت کر دی اور وہاں کوئی گستاخی نہیں وہ تعالیٰ کے رسول تھا اللہ کا ولی تھا ہاں ان کو نیچہ دکھانے میں چلتے اتنا گر گئے کہ خود قرآن کی گستاخی کر دی اور ایسے پسے ایسے پسے کہ اب نکلتے نہیں نکلتے اور چاہتے ہوئے بھی نہیں نکلتے اُل جاہ پاؤں یارکہ ذلف دراز میں لعاب اپنے دام میں سیاد آ گیا لہٰذا خود تم نے اب گستاخی کر دی مقیاس حنفیت نامی کتاب میں اور اس نے کہا تیویل قرآن والے نے کہ الزامی طور پر بھی کرے گا تب بھی گستاخی ہوگی پہلی بات تو وہاں الزامی طور پر بنتا ہی نہیں اور اگر تمہارے بخوا چونکہ تم مانتے نہیں وہاں بنے گا ایسا مانا تو پھر بھی تمہارے قرآن والے سیدی کہتا ہے الزامی طور پر نہیں لہذا گستاخ تم ہو کتے پر نازل شدہ قرآن معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن پاک کس پر نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ کہہ رہا ہے کتے پر نازل شدہ قرآن معاذ اللہ تو یہ صرف قرآن پاک کی گستاخی ہے یہ پیغمبر کی بھی گستاخی ہے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے زبردستی ان پر گستاخی وہ تھوپتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذریع الاخار کر دیا تم خود گستاخی کے مرتب ہوگئے قرآن کے بھی حضور کے بھی لہٰذا یہ اللہ کا کرنا ہے چونکہ بخاری شریف نے حدیث قدسی ہے من عادا لی ولیم فقد آدن تہو بالحربی اللہ نے تم سے بدلا لیا تم جو ان پر لگانا چاہ رہے تھے تمہارے سر آیا اور گلام رسول سعیدی بھی لگ گیا ہے یہ تمہارے گلے پر ہے یہ نہیں اتر سکتا کہ الزامی طور پر بھی کفر گستاخی کفری رہے گا یہ نہیں ہر سکتا لہٰذا میں نے مختصر طور پر اس کے وضاحت کر دی کہ بزرگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے نبی علیہ السلام کا علم بچوں کے برابر معاذ اللہ کہنا یہ بھی کفر ہے خود حضرت تھانوی بھی اس کو کفر کہتے ہیں اور یہ جو معنی احمد رضا خان صاحب نے نکالا اس کو کفر کہتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں نے حفظ الایمان میں ایسا نہیں لکھا اس کے وضاحت بھی کرتے ہیں اور جن کو شوق ہو ان کو چاہیے کہ وہ خود حفظ الایمان پڑھیں اور اس کے بعد مولانا مرتضہ حسن کے جواب میں جو مضمون حضرت تھانوی نے لکھا اس کو بھی دیکھے اور جو شرعہ موافق کی انہوں نے عبارت پیش کی بریلیوں سے مطالبہ کرے کہ پھر اس پر بھی فتوہ کفر لگا اگر یہ کفر ہے اور اگر زبردستی تم فتوہ کفر اس پر کرنا چاہتے ہو پھر شرعہ موافق والے کو بھی کہو اور ایسا کا لفظ میں نے کہا کہ ہمیشہ تشبیح کے لیے نہیں آتا لہٰذا یہاں زبردستیمت گسیڑیں اور ساتھ میں میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے احمد رضا خان صاحب نے تو گھدے کے لیے بھی علم خیب تسلیم کر لیا ہے اور میں نے بتایا کہ مقیعہ سے حنافیر میں خود انہوں نے گستاخی کی ہے اور طویل قرآن نے بتایا کہ انہوں نے طور پر بھی گستاخی گستاخی ہی رہتی ہے یہ سارا ہی ان کے سرور ہے حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ عاشق رسول تھے اللہ کے ولی تھے اور اس کے بعد بھی اگر وہ کے وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں میں نے اس سے پہلے بتایا تھا ایک کتاب ہے فتح بریلی کا دلکش نظارہ حضرت امام المناظرین مولانا محمد منظور نمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جامعہ رزویہ جا کر کے بریلی میں جا کر کے ان کی مسجد ان کے مدرسے میں جا کر کے مناظرہ کیا مولوی سردار کے ساتھ اسی حفظ الایمان کی عبارت پر اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا اس وقت جو وہاں فیصل تھے انہوں نے حق حضرت مولانا منظور نمانی کی حق میں فیصلہ دیا مقامی اخبارات میں اس وقت وہ چھپا تھا جیسا کہ اس میں موجود ہے اور وہ کتاب فتح بریلی کا دلکش نظارہ وہ فتوحات نمانی نامی کتاب کے اندر بھی وہ موجود ہے وہ مناظرہ اس کے رودات لہٰذا جو مجھے لگتا ہے کہ جو انصاف کے ساتھ وہ کتاب دیکھے گا وہ مناظرہ پڑے گا اس کے لئے کوئی کنجائش باقی نہیں رہے گی اس کے سوا کہ اس کو کہنا پڑے گا احمد رضا خان نے دھوکہ کیا اس کے ورسہ نے دھوکہ کیا اور حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر الزام لگایا حضرت حانوی تو بری ہیں خود اب گستاخی قرآن پاک کی کہ معاذ اللہ کتے کا نازل شدہ قرآن پاک ان کے سر پر آ گیا ہے یہ چونکہ اللہ کے ولی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر ڈال دیا ہم ابھی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نسی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرک و بیداد اور تحمد وازی کی لانت سے ان کو باہر نکالے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نسی فرمائے یار زنہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ